اگر کوئی بیمار ہے اور یہ دعا پر ہے تو چالیس شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا اور اگر اسی بیماری میں انتقال کر جائے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ دعا کیا ہے یہاں پر دیکھیں بیمار آدمی بیماری کی حالت میں چالیس مرتبہ پر ہے چالیس مرتبہ جو بیمار ہے اس کو پرنا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت یہاں پر اخفہ کیا میں نے تو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ اگر پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین تو اس کا پہلے ترجمہ دیکھیں میننگ کیا گیا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں اب دیکھیں حدیث شریف میں آیا گیا کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں چالیس بار مذکورہ بلا آیت کریمہ یعنی اس آیت کریمہ پر لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو چالیس شہیدوں کا عجر ہے یعنی سوا پائے گا اور اگر تندرست یعنی بیماری ختم ہو جائے شفا مل جائے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے تو یہ بہت اہم وظیفہ ہے آپ کے لیے اور یہ قرآنی آیت ہے اس کو تو ایسے بھی پڑھا کریں اور خاص کر کے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو چالیس مرتبہ کم سے کم وہ دین میں پڑھا کریں پھر چالیس مرتبہ رات کو پڑھا کریں اور انشاءاللہ ان کو صحت یاب بھی ہو جائیں گے اور اگر اسی بیماری میں وفات پا گیا ہے تو اللہ ان کو چالیس شہیدوں کا عجر عطا فرمائے گا